بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوچیوب اور فیس بک پہلے اہم خبریں اور ان کا ساتھ ساتھ میں آپ کو تذریع بتاؤں عمران صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا بیان جیل سے آیا جو الیکشن پلان سامنے آیا ہے اس میں نون لیکی لیڈرشیپ پیپلز پارٹی کی باقی دیگر کے مقابلے میں تگڑے امیدوار سامنے آئیں گے یہ لوگ کون ہیں یہ کیا سرپرائز ہوگا تحریک انصاف کا انتخابی نشان کا معاملہ کہاں تک پہنچا انیس نومبر کو شہدارہ میں کورنر میٹنگ کی اجازت ملی لاہور آئی کور سے پہلا ریلیف ورکر چارج ہیں اس کے علاوہ کازی فائز اور جو سابق جرنرل فیض حمید ان کے درمیان آمنہ سامنہ سپریم کورڈ کیسی تھی تفصیلات آتو انجینئر علی محمد مرزا عمران ریاض کی مخالفت میں اور تلت حسین کی حمایت میں بڑی عجیب بات کی اس کی تفصیل کیا ہے ایڈوکیٹ افضل عظیم ان کی گرفتاری پر آپ کو پتہ ہے اس وقت ججز کو کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے وکلا نے حرطال کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز اور سنم جاوید کے مقابلے میں جو فلک جاوید اور یہ ایک پورا سسٹم کیونکہ مریم نواز مفتہ اسماعیل کی سیٹ سے الیکشن لڑنے کا اوہم کے ہم سے اتحاد کا تعاون کی وجہ بھی یہ سامنے آگی فواد چہدری اسلام بات ہے بڑی مختصر سے گفتگو ایک نیا پندورا باق سنے کیا آفر کیا کیے گئی اور بہت سے سوالات اس وقت آپ کے ذہن میں ہیں کہ میڈیا اپنا آپ کو پتہ پروپیگنڈا کر رہا ہے دماغ بنا رہا ہے خبریں اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہ بڑا اہم بی لاغ ہے آپ کو اور سے سنیں ٹویٹر کاؤنٹ ہے دس ٹوٹ کوم اس کا بیورو ان کا ایک دعویٰ ہے کہ ابھی افغانستان سوری یوکرین کے اور پاکستان کے ڈیفنس منسٹرز کے درمیان دفاعی صلاحیتیں بڑھانے پر دفاعی پیداوار کے اضافے پر تعاون میں بڑا اہمی باہمی تبادلہ ہے خیال ہوا اس کا لبے لبا بھی ہے پاکستان یوکرین کی فوجی مدد کر رہا ہے اس کے ساتھ دوسری خبر درہ سنے لیں سوشل میڈیا پر جو جیو سوپر نے اردو پوائنٹ اور دیگر نیوز نیٹ ورک کے حوالے سے محمد رزوان اپنی سوشل میڈیا پر اسرائیل کے حوالے سے جو ٹویٹ ہے وہ ڈیلیٹ کرنے کا کہا گیا رزوان کے ایک آنٹ پر ابھی تک یہ ٹویٹ موجود ہے پاکستان کرکٹ بورڈ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کا دباؤ ہے بہت بڑا اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کروائیں کرکٹ بورڈ ابھی تک سامنے نہیں آرہا اس طرح انٹرنیشنل پریشر ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہی وہ بات ہے یہی وہ سوال ہے سب سے اہم عمران خان اس وقت اسی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا مخالف ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں اور جو موجودہ طاقتوار لوگ ہیں نواز شیف کو لانا چاہتے ہیں وہ اسرائیل کے حق میں ہیں یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں روس کے مخالف امریکہ کے کیم میں ہے عمران خان کیسے پاکستان میں واپس آسا دیکھیں اس کے بھی حالے بہت بڑی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تیونس کے ڈاکٹر کیس سعید کی اکسٹھ سالہ پروفیسر لاو کے پروفیسر تھی پوری دنیا کو انہوں نے حیران کر دیا ہے 2019 میں جب یہ صدارتی انتخابات میں آئے اور یہاں ادھر بھی نوجوان ووٹرز موجود ہے تیونس میں یاد رکھیں کہ الیکشن میں ان کے جو مخالف تھے نبیل گروہی وہ تیونس کی دوسری بڑی سیاسی جماعت اور عرب پتی میڈیا کا مالک مختلف کاروبار میں ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کا حامی دوسرے معنی میں آپ کہلیں وہاں کا نواز شریف عرب اور روپیہ انتخابی مہم میں لگا ہے ڈاکٹر کیس کے پاس نوجوان اور تھوڑے سے پیسے اب یہ ان کے جو مخالف نبیل تھا اس کی اسٹیبلشمنٹ بھی مدد کر رہی سب کچھ لیکن ڈاکٹر کیس کے پاس نہ تو انتخابی مہم چلانے کے لیے فانڈ ہے نہ کوئی لمبی چوڑی پارٹی نہ کوئی مدد ادھر سب کچھ مدد صدارتی امیدوار کا مقابلہ ڈاکٹر انہوں نے عمران خان والا معاملہ یہ پہلے صدر رہ چکے ہیں تیونس کے اگر ان کے حالات تیونس کے آپ دیکھیں تو لیبیا مصر یمن شام بہرین میں جو عرب سپرنگ آئی تھی اس کا آغاز تیونس سے ہوا تھا یہ بارہ ممالک میں پھیلی تیونس میں پندرہ سے انتیس سال کے نوجوان انتیس فیصد ہیں جبکہ پاکستان میں چونسٹھ فیصد ان کی ڈاکٹر سب کی جو مہم تھی یہ برکل عمران خان کی طرز پہ تھی انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ فل مخالف فل مخالف کے کس طرح الیکشن نہیں جیتنا اور پھر بھی وہ جیتے صدر بنے دوسری طیب رجب اردگان کی انتخابی مہم آپ کو یاد ہوگا امریکہ نے کسی صورت میں کہا کہ ترکی کے صدر نہیں بنے گے لیکن عوام نے بنایا تو دونوں ممالک میں اسرائیل مخالف تھے دونوں بنے عوام طاقت ہے آٹھ فروی کے اعلان ہوتا گیا انتخابات کا آپ دیکھیں فرمولے بنائے جا رہے ہیں طاقتور لوگوں کا ایک گروپ ابھی بھی وزارت عظمہ میں پیپس پارٹی کو حق دار سمجھ رہے ہیں وہ کم بس کم زرداری کو صدر بنانے پر بزے دیں پنجاب حکومت نوازشیف کو دینے پر وزارت عظمہ نوازشیف کے حالے پر یہ ایک گروپ ہے صرف تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر نکالنا مائنس عمران خان کرنا یہ پوری رات لگاتے ہیں لیکن صبح ہوتی ہے ایک بیان آتا ہے وہاں اپنا فیصلہ دیتے ہیں پھرس جاتے ہیں ان کا سارا منصوبہ بکھر جاتا ہے اور یہی اس وقت مسئلہ ہے کوئی چھوٹا سا ایک گروپ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے چینل سنو پر دیکھیں انہوں سروے کریا 98 فیصد عمران خان کی حمایت میں دوسرے ان کا چینل نیو نیو سنو نے سروے کریا عمران خان کی 90 فیصد حمایت ان کے صحافی کا عمران خان نے سروے کروایا 80 لاکھ فالورز پر 75 فیصد عمران خان کی حمایت میں خود پھر مسلملی نون نے سروے کروایا اور اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر عمران خان کی حمایت میں 81 فیصد اب یہ تمام چینل سروے عداد و شمار سب کچھ لفافہ صحافیوں کے سمیت ادھر اسی لئے ان کو اب گالیوں میں میسیجز دے کے بھیجے جارہے ہیں آپ کوئی پول نہیں کروانے ڈیلیٹ کرو یہ سب کچھ لیکن عوام سکرین شاٹ دے کے شیئر کر دیتی ہے نیچے کمنٹس پڑھیں وہ الگ سٹوری ہیں اسی لئے اب انہیں مجبوری ہے یہ نواز شیف صاحب کی پارٹی ہو یا ان کے اتحادی ہو اب یہ تحریک انصاف کے مقابلے میں سوشل میڈیا پر پول کروانے کی دوبارہ غلطی نہیں کرے گی نیا پاکستان کا نوجوان وہ حسنین بائیک لے کے لوگوں سے جگہ جگہ پوچھتا ہے الیکشن کمیشن نے حق دائد دی کہ اب آپ پول نہیں کروا سکتے عوام میں نہیں جا سکتے تمہیں رائے نہیں پوچھ سکتے کیونکہ جس گلی محلے میں جائیں جس گاؤں میں جائیں جس شہر میں جائیں لوگ عمران خان کی بات کرتے ہیں حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اگر الیکشن میں دو نمبری ہوئی تو پھر انتشار ہوگا یہ سارے ماننے کو تیار ہے اس بات میں اور یہ تاریخ رہی ہے جب عوام کی بات نہیں سنی گی وہاں معاملات خراب ہو گئی اب دیکھیں عمران خان کے اعتماد کا عالم دیکھیں کہ وہ جیل میں ہے اور وہ سٹیٹمنٹ عمران خان کی کیا ہے کہ مجھے امیدواروں کی ضرورت نہیں ہے میری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے اب یہ الیکشن آتے ہی لائن لگ جائے گی پارٹی صرف الیکشن کی تیاری کرے خان کو پتہ ہے اور یقین کر اس کی بات بلکل درست ثابت ہوتی ہے عام حالات میں انسان سوچتا ہے جیل سے کیسے نکلوں کیس ختم کروں ان سے کوئی بات چیز کروں کوئی میڈل راستہ نکالوں کوئی ڈیل لوں باہر چلا جاؤں خان کہہ رہا الیکشن میں جیتوں پارٹی میری جیتی کی آپ صرف تیاری کرے بس یہ عام آدمی کے باس کی بات نہیں ہے کہ تنی بڑی سوچ رکھیں حالانکہ اب مران خان اپنا دفاع بھی سپریم کورٹ میں خود کریں گے الیکشن کے حوالے سے پوری کمپین بھی خود چلائیں گے ابھی جو سندھ بلوچستان کے حوالے سے جو پنجاب کے حوالے سے اہم فیصلے ہیں اس میں یہی سٹریٹیجیز بنائی جا رہی ہیں جو لوگ جیل میں بھی موجود ہوں گے ان کے بھی کاخذات جمع ہوں گے جن جن کے وہ کریکٹر سٹریٹ کا پرابلم نہیں ہوگا نون لی کے قیادت میں جو لوگ سامنے آئیں گے ان کے مقابلے میں جیل سے جیسے سنم جاوید مریم نواز کے اب اس کی تمام کیسز میں رہائی ہوئی اور اس کی کور اپ کینڈیڈیٹ جیسے اس کی بہن فلک جاوید اب وہ مریم نواز کو مجبوریہ مفتہ اسمائیل کی سیٹ سے لڑنے جا رہی اس دن ڈاکٹر یاسمین آشد کو نواز شیف کے خلاف اور کور اپ کینڈیڈیٹ ان کے قریبی لوگ شیرف زل مراد اگر خیبر پختون خواہ سے لڑتا ہے بیرسٹر گوھر مردان سے لڑتا ہے تو ہر جگہ پہ کور اپ کینڈیڈیٹ ان کے چار چار کور اپ کینڈیڈیٹ سادہ اکثریت میں ایک سو بہتر امیدوار سے اسیمبلی میں چاہیے خان کے پاس تو ایک سو بہتر صرف وکیل ہیں باقی اندازہ کریں اور یہ وہ لوگ ہیں تحریک انصاف سے پہلے الیکشن نہیں لڑ رہی یہ ایک سو بہتر نئے لوگ ہیں اب پنجاب میں ان کے پاس ساڑھے سات سو لوگ موجود ہیں اور ہر ایک کا کور اپ کینڈیڈیڈ منائے تو یہ پندرہ سو لوگ ان کے پاس خود موجود ہیں ہر امیدوار کی والدہ کو بھی کور اپ کینڈیڈیڈ رکھا جا سکتا ہے اور والدہ بہن بھابیاں آپ کو پتہ ہے بیوی ان کی خواتین یہ تمام پاکستان کی بڑی تعداد میں اسیمبلی میں آپ کو نظر آئیں گی تو نواز شیف صاحب تو ویسے بھی دیکھیں کانونی اعتبار سے تو نائل ہے بیرستر اتزاز حسن کا تو کہنا ہے کہ آہین میں جب تک ترمیم نہ ہو نواز شیف کی نائلی ختم نہیں ہو سکتی اس وقت چونکہ پاکستان میں اسیمبلی موجود ہی نہیں اس لئے کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی ترمیم نہیں ہوگی تو کورٹ کی سزا کے بغیر راہت نہیں ملے گی یہ تو سیدہ اسیدہ معاملہ ہے زبردستی بنا لے تو جو مرضی کہ لیں لیکن تاثر یہ آپ کو جو لوگ دینے کے نواز شیف وزیراعظم بن چکے یہ بالکل غلط ہے ایسا ہونا کانونی اعتبار سے نممکن ہے یہ میری بات آپ لوگ یاد رکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سارے کے سارے ڈبے بھی اٹھا کے لے جائے یا نہیں جیت سکتے اس کی میں آپ کو بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں جو زمنی انتخابات تو اس میں ہر ہلکے میں دھاندری نہیں ہوئی تھی دھاندلا ہوا تھا لیکن عوام کا مارجن اتنا زیادہ تھا کہ یہ جیت کا پورا نہیں کر سکے اور وہ ہار کے پھر ہوئی عوام کے مقابلے میں یہ لوگ اب امیدوار نہیں لارے میڈیا کے صحافی لارے کامران شاہد لارے منیف فاروق لارے عادل شاہزیب لارے جاوید چودری لارے اسما شرازی لارے سویل وڑائج لارے تاکہ یہ آپ کو بتائیں بار بار کہ نواز شیف زیراعظم بن گیا ہے لیکن آپ کو یہ یہ نہیں بتاتے کہ عوام کیا کر رہی ہے عوام انتظار کر رہی ہے کہ ایک بار وہ ووٹ کی پرچی ہاتھ میں آئیں لوگ خود اپنے ووٹ کے تحفظ کریں گے اور ان کے خوف کا عالم دیکھیں کہ کرکٹ کا بیٹ ان کے لئے خوف کی علامت بنی ہوئے یہ عمران خان کا انتخابی نشان ابھی تک انہوں نے آرڈر ریلیز نہیں کیا لیکن یہ بات پتا نہیں کہ بیٹ کے اندر طاقت نہیں بیٹسمن کے اندر طاقت ہوتی ہے عمران خان کو یہ فاختہ بھی دے دیں وہ جیت جائے گا اسے ان نشانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا اس کے ساتھ ساتھ ڈانلڈ ٹرم کا ایک بیان یہ بڑا اچھال نہیں ہے جس میں ڈانلڈ ٹرم نے کہا جی عمران خان چھے دن گھر سے نہیں نکلا ہم لوگ نے بڑی تفصیلات چیک کی اس کے بیانات کی ڈانلڈ ٹرم کے بیان کے مطابق عمران خان چھے دن گھر سے نہیں نکلا یہاں پہ پہلی بات ہی غلط ہے تین جنوری دوہزار بیس کو عمران خان نے فیصل آباد میں جلسہ کیا جس دن کا ڈانلڈ ٹرم کہہ رہا ہے آپ یوٹیوب پر وہ تین جنوری کا جلسہ دیکھ سکتے ہیں فیصل آباد اور یہ وہی تاریخ ہے جس دن امریکہ نے اکام کیا تو اس حساب کے ٹرم کے بیان کو میں اور بھی مزید آپ کو بتاؤں یہ آپ کلپ میرا ضرور شیئر کریں جنہوں نے نہیں دیکھا ہوگا خان کا میاں والی کا جلسہ بھی ہے ان تاریخوں میں خان باہر بھی تھا لوگوں پبلک میں بھی تھا تو جو بائیڈن کی طرح ٹرم پر شاید عمر کے حصے میں ہے کہ آپ یاداش سن لوگی ساتھ نہیں تھے ویسا ہی آگے پیجے آپ کو بتا جھولتے رہے اب فیض حمید صاحب کے کیسز ان پر بھی بات کرو ایک کیس پر ہومن رائٹس کا بنا جو برطانیہ کے شہری ہیں زائدہ اسلام صاحبہ انہوں نے دوزار سترہ میں سپریم کورڈ میں کیا پھر جسٹس ساکیب نصار اس کے بعد پھر جسٹس گلزار صاحب آئے اب قاضی فائز کے پاس دوسرا کیس جنرل فیض کے اوپر جو مدعی نے کیا کہ جنہوں نے میرے گھر پر ریڈ کیا غیر قانونی حراست میں مجھے رکھا اور مجھے آپ نیوز کو سپانسر کرنے کے لیے کہتے تھے میرا سونا اور رقم بھی چھین لی یہ مدعی ٹاپ ہاؤزنگ کالونی ہے اس کے معیز خان صاحب ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جی غیر قانونی حراست میں نے رکھا آپ کا کیس یہ بھی قاضی فائز کے پاس ہے اب یاد رکھیں نواز شریف صاحب کی سب سے بڑی فرمائش ہے کہ آپ نے جنرل فیض کو ہر صورت میں رگڑنا ہے اب یہاں آپ خواجہ عاصف کا بیان دیکھیں جو کے ریکارڈ میں ہے 2019 میں عمران خان کی حکومت جب سات مہینوں کے بعد خواجہ عاصف خود کہتا ہے میری ملاقات ہوئی اور ہمیں حکومت پیش کی گئی آپ ذرا ان تاریخوں میں چیک کریں کون کون شخص کس کس عوضے پر موجود آپ سارا معاملہ سمجھیں گے جنرل فیض نہیں تھا اب قاضی فائز صاحب کو چونکہ اپنی منی ٹریل اور آپ ریفرنس بھیجنے کا معاملہ نہیں بھولا تو ایک آج جنرل فیض پر سیدھا رکھنا چاہتا ہے دوسرا عرف علیوی پر تیسرے عمران خان پر اب عمران ریاض ملک ریاض کا جو معاملہ ہے بیریئر ٹاؤن رقم کی منتقلی کا وہ بھی اب انہیں پتا چل کہ عدالت میں وہ پیسے موجود ہیں ایک سو نوے ملین پاؤن جس کا عمران خان پر الزام لگانے کی کوشش کی تو یہاں بھی عمران خان صادق اور امین ثابت ہوا لیکن یہ لوگ اب وردات کریں گے کیا وہ میں آپ کو انشاءال اگلی ویلاغ میں بتاؤں گا اس وقت ایک اور بڑا اہم معاملہ جو علی محمد مرزا صاحب ہیں ان کی طرف سے انہوں نے پاکستان کی تاریخہ سب سے اماندار صحافی طلت حسین کو قرار دیا اچھا اور عمران ریاض کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اپنے اعمال کی ززا بھگت رہے انجینئر صاحب کو کہنا ہے کہ نواز شیف اور اس کے خاندان کی کرپشن کیسوں میں کوئی ثبوت نہیں تھا عمران ریاض کیونکہ میرا شاگر تھا تو یہ لوگوں کہانیاں سنا کے گمراہ کرتا آج اپنے کیے کی بھگت دیکھیں انجینئر صاحب اچھے مولوی ہیں دین پروں کی دست رہتا ہے لیکن ہے مولوی اور جب بھی ایجنسی کھینچتی ہے تو سب سے پہلے مولویوں کو گھنچتی ہے یاد رکھیں انہوں نے کہا تھا نا کعبہ کی چھت پر چڑھ کر طاقتور لوگ کچھ بھی کہیں تو لوگ نہیں مانیں گے انجینئر علی مرزا صاحب کو میرا یہ پیغام ہے اگلی دفعہ وہ بین کے ساتھ ہی کعبہ کی چھت پر چڑھ جائیں تو بھی لوگ یقین نہیں کریں گے یہ ساتھ بھی ہوں تو نواز شیف صاحب کی کرپشن کی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی اس کی وجہ نواز شیف پر کچھ جھوٹے کیس بھی بنے ہیں میں آپ کو اس کی ایک پہلے مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھ دیا دیکھیں عمران خان پر پوری بہتر سال کی زندگی میں کبھی کوئی کیس نہیں بنا ٹرافک سگنل توڑنے کا بھی کوئی کیس نہیں کوئی اسلے لائسنس تک نہیں رکھے اس نے یہ ہمیشہ قانون کی پابندی کرتا رہا پورا مند سیاست کا درس دیتا رہا عمران خان پر دو سو کیس ہیں آج تاریخ جانتی ہے پاکستان پورا جانتا ہے دوستوں کے جھوٹے کیس ہیں یہ طاقتور لوگوں میں مختلف اداروں کی طرح سے بنائے جاتے ہیں لیکن پاکستان میں کوئی ایک شخص بھی آپ کو نہیں ملے گا جو کہے گا یہ عمران خان پر کیس سچے ہیں اب چونکہ کیس بنانے والے وہی لوگ ہیں اسی لئے ان لوگوں کو یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ پہلے نواز شیف پر بنائے گئے کیس درست ہیں یا آج کے کیس انہیں جو ریلیف نواز شیف کو اس وقت ملا وہ درست ہے یا آج درست ہے اب دیکھیں تیارہ ہائی جیک کیا مشرف کا سپریم کورٹ پر حملہ کیا ڈان لیکس کی جنرل باجہ جنرل فیض کے نام لی یہ سارے جرم تھے یہ اصل میں آپ کو آدھا سچ بتاتے ہیں جو جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہے اس حاگ دار سے انہوں نے ایک سو ساٹھ صفات کا بیانے ہلفی لکھوا ہے غلط تھا آج وہی بیان آزم خان کے معاملے میں سائفر میں اسی بیانے ہلفی کو تسلیم کر رہے ہیں اسی لئے لوگوں کو اعتماد اور سچ جھوٹ پر معاملے میں یقین نہیں پھراتا جب انہوں نے کیس بنانا ہوتا ہے گائیں کی چوری کا بنا دیتے ہیں کسی ایک گھڑی کا بنا دیتے ہیں کسی بکری کا بنا دیتے ہیں اور جب کسی کو چھوڑنا ہو تو پچاس روپے کے سٹامپار بھی اسے نکال دیتے ہیں مکھن سے بال کی طرح اسی لئے ان کی تحقیقات پر ان کی یقین کرنا مشکل لیکن یہاں انسان کی نیت اور اس کی انویسٹیگیشن سے زیادہ اہم ہے اس کا بڑا آسان حل ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھیں آپ ان کی سیاست میں آنے سے پہلے کی زندگی کا بغور جائز دیکھیں یہ کون ہے کہاں سے آئے ذریعہ ہے معاش کیا تھا خاندان کیا تھا تعلیم کیا تھی دولت کا اندازہ کیا تھا آج پاکستان کہاں ہے یہ کہاں ہیں پاکستان غربت کی لکیر سے نیچے یہ لوگ عربوں کے مالک من گئے چالیس سال حکومت ان کی تھی اب آپ عمران خان کا کردار اٹھا کے دیکھ لیں ایک گلوبل آئیکن ہے اس کے ساتھ کے آج جو کرکٹر ہیں آج عربوں میں کھیل رہے ہیں آپ دیکھ لیں جمبو جیٹ میں اس وقت پھرتا تھا تیاروں میں عربوں میں شادی کی سلامیہ ملتی تھی مشہور برینڈ جس کے پیچھے پھرتی تھی اس کے دستخط سے لوگ کروڑ روپیاں بناتے تھے صرف شوکت خانم کا اسپطال چوہتر عرب یعنی پاکستانی اور امریکن سات سو عرب ملین ڈالر سے اوپر گئے خان نے چندہ کٹھا کر کے وہ ادھر ڈال دیا دو لاکھ کی وزیلیزم کی تنخواہ میں گزارا کرتا ہے آپ نے اباؤ اجداد کی زمینیں بیچ کے زندگی گزارا ہے کوئی ایک اس آسا اس گھر کے علاوہ اس کا ہے نہیں اس سے اچھا گھر شاید افریدی کا وسیل مکرم یہ شاید میرا ہو اور دوسری طرح جاتی ہی عمرہ لندن سپین ہالنڈ برطانیہ جہاں بھی جائیں جائدادوں کے ہم بار لگے ہوں فیکٹرییاں دیکھ لیں ملیں دیکھ لیں دنیا کے سارے بلینز او ڈالرز ان کے پاس اب انجینی اری مرزا صاحب کو اگر تلت حسین اور عمران ریاض کا فرق سمجھ لیا تو یہاں سے سمجھ لیں لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ چیز سمجھانے کی ضرورت ہے عمران ریاض نے مولانا تاریخ جمل سے ملتے ہو بڑی اچھی بات کی جس اللہ نے بولنا سکھایا وہ یہ لکنت بھی دور کرے گا تو فیصلہ عوام پہ چھوڑتے ہیں عوام کیا سوچتی ہے وہ کے جواب دیتے ہیں میں زیادہ بات نہیں کرتا انجینئر پہ بھی فواد چودری کے حوالے سے دیکھیں بات کریں اس کا مقدمہ چل رہا ہے اور اس نے بڑی غیر رسمی باتیں کی آج فواد چودری کو عدالت میں آپ کو پتا ہے وہ ایکسپس ٹریبیون کو اس نے چھپا وہ کارٹون دکھایا بڑا امپورٹن فواد چودری اور اسد کیسے رسی سے لٹرنے ہیں ایک طرف جیل ہے ایک طرف تحریک انصاف ہے یعنی تحریک انصاف چھوڑو ورنہ جیل جاؤ گی فواد چودری کے خلاف ابھی تب وہ مدعی سامنے نہیں آئی جیب بند تھا پچاس لاکھڑ گیا اس کے سامنے حیثیت ہی کوئی نہیں اب جو فواد چودری جو باتیں کی کہ نواز شیف جیت بھی گیا تو یہ الیکشن کوئی نہیں مانے گا یہ پیغامات تھے پچاس سال کی سیاست میں اس نے کہا اس طرح کر وزیراعظم بننے اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائیلوگ عیوب خان کے انہی سپنسر کے الیکشن کا ریفرنس دیا وہ مجھے بھی ٹھیک لگا اس کے گلے کا پھندہ بنا دوزار تئیس میں کیا ہوگا وہ تو سوچ لے اسے تیسری دفعہ پیش کیا چودہ دن جیوڈیشنل ریمان تھا اب تھوڑی سی فواد چودری مت کریں جیل کاٹے اپنے جو اس کے معاملات ہوئے معاف کر آیا ہو سکتا ہے لوگ چھوڑنے سے لیکن خان کے ساتھ جو کھڑا ہے وہی پاکستان کی عوام کے سامنے کھڑا ہے جو نہیں ہے وہ نہیں ہے بعد میں خان آکے معافی دے دیکھیں سب لوگ مجھے پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے لیکن یہ سب لوگ اپنا سفر زیرو سے شروع کریں گے دوبارہ چاہے وہ اسد عمر ہو فواد چودری ہو جتنے بھی یہ لوگ کیونکہ یہ لوگ کھڑے نہیں ہوئے اور میں کیونکہ سنم جعوید کو دیکھ رہا تھا اس کا خاند بھی جیل میں وہ خود بھی جیل میں بچے بچالے در بدر پتہ نہیں کہاں ہیں اسی طرح تحریک انصاف کے لوگوں سے میری یہ میرا کلپ کارڈ یا کسی کو پیغام ضرور بھیجیں کہ سوشل میڈیا ٹیم یا باقی لوگ آپ لوگ خدا رہا اس پہ کام کریں کہ کتنے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے پوری لسٹ ہونی چاہیے آپ کی ہر جگہ موجود آپ کی جب بھی تصویر آتی ہے اس پہ چار پانچ لوگ ہی ہوتے ہیں جو گرفتار لوگوں کو بتائیں ایک سے لے کر زیادہ تک نام اور بچارے ایسے مظلوم لوگ پھسے ہوئے جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں کیونکہ آپ لوگوں نے کبھی کوئی ایسی رپورٹ شاہی ہی نہیں کی نہ ان کی معلومات دیں یہ آپ کا کام ہے ان کو ڈھونڈ کے لائیں باہر ان کے نام رکھیں تاکہ ہم ان تمام مظلوم پر پھولیں اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤ دی یہ صرف تحریک انصاف کا معاملہ نہیں اگر یہ معاملہ پاکستان مسلم لی نون کے ساتھ ہو رہا ہوتا جماعت اسلامی کے ساتھ ہو رہا تھا میں ایم کیوں پر بہت دفاع بات کر چکوں گے اگر ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی پاکستان کے کسی بھی شخص کے ساتھ اس طرح تو اس کے اوپر ضرور ایسی ہی بات ہوتی یہ کوئی تحریک انصاف کے معاملہ نہیں یہ پاکستانیوں کا معاملہ ہے اس لیے اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے ظلم اور زیادتی کہیں بھی ہو کیوں ہو یہ اللہ کا قانون اس پر ہمارا بات کرنا فرض ہے ہمارا اور حضرت علی کا ارشاد ہے کہ سب سے بڑا جو گناہ بدترین ہے وہ یہ کہ ظالم کے ظلم کے خلاف آپ اس کی آواز نہ اٹھائیں اور اس کی تعریف کریں اس لیے یہ کام ہم نہیں کر سکتے اس لیے لوگی آواز بار بار اٹھاتے رہیں گے اپنا خیال رکھیں اور اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجاز ہیں اللہ حافظ